لیٹس پوز کہ آپ کو آپ کے منیجر نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ یہ ایک ورکشیٹ ہے اس میں جتنے بھی انڈسٹری میں یا ہماری جو فرم ہے اس میں جتنے بھی نمبر آف ایمپلائیز کام کر رہے ہیں اس وقت ان تمام کا ڈیٹا سیٹ موجود ہے اور ان میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کن کن ایمپلائیز کا فون نمبر ایویلیبل ہے اور کن کن ایمپلائیز نے اپنا فون نمبر نہیں دیا تو آپ جو لینٹھی ڈیٹا سیٹ ہے اس میں سے فون نمبر جن جن ایمپلائیز نے دیا ہے ان کو سیپریٹ کرنا اور جنہوں نے فون نمبر نہیں دیا ان کو سیپریٹ کرنا ایک ٹائم کنزومنگ ٹاسک ہے تو اس کو ویدن ٹائم تو اس ٹاسک کو ویدن شورٹ ٹائم کرنے کے لیے ایک میتھڈ موجود ہے ایک طریقہ کا موجود ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس پوز یہ میں ایک ڈیٹا سیٹ آپ کو دے دیا گیا ہے جس میں چار ایمپلائیز نے ڈیٹا جو ہے اپنا فون نمبر کا جس میں چار ایمپلائیز نے اپنا فون نمبر دیا ہوئے ہیں اور چار ایمپلائیز نے جو ہے فون نمبر نہیں دیا تو ہم کس طریقے سے ایک ڈیٹا سیٹ جو ہے اس میں موجود ایمپلائیز کے جنہوں نے فون نمبر دیا اور جنہوں نے نہیں دیا ان کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک انٹروڈیوز کرواتے ہیں چیک باکس کو تو چیک باکس کیسے انٹروڈیوز کرواتے ہیں آ جائے گا آپ نے developer option پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد insert پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک tick کا نشان آ رہے جو کہ check box ہے check box پہ click کرنے کے بعد اب جس cell میں آپ نے check box کو copy کرنا ہے آپ اس cell میں جا کے click کر دیں گے اب یہ ہمارا check box اس کو set کریں گے تو یہ ہمارا check box جو ہے یہ اس cell کے according جو ہے وہ format جو ہے اس کا set ہو جائے گیا جنہوں نے phone number دیا ہم ان کے لئے لکھے دیتے ہیں done اب یہ done لکھ دیا اگر میں اس پہ click کروں گا تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس نے phone number دیا ہے اس employee اگر uncheck رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس employee نے phone number نہیں دیا ہم اس کو پورے کے پورے جو cells ہیں اس column میں تمام cells میں اس کو copy کر سکتے ہیں copy کرنے کے بعد let's suppose میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ میرا check box ہو کر رہ جاتا ہے اس پہ click کرتا ہوں تو یہ میرا check box check ہو جاتا ہے یہ بھی check ہو گیا یہ بھی check ہو گا اب یہ انہوں نے phone number نہیں دی ہے تو یہ میں check ان پہ نہیں لگا رہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس کوئی ایسی value show ہو کہ اگر میں اس کو check کروں تو میرے پاس اس کے relevant کوئی specific value ہے یہ specific answer تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں uncheck کر کے اس کو format cell پہ click کرتے ہیں right click کر کے format cell پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ cell link کا option آتا ہے ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں cell link پہ click کریں گے اور اور اس cell کا ایڈریس دے کے okay کر دیں گے اب اگر میں یہاں پہ check کروں گا تو مجھے اس کے against true value آ جائے گی اگر میں اس کو uncheck کروں گا تو میرے پاس false value آ جائے گی اسی طریقے سے ہم اس کو cell link کر دیتے ہیں cell link کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ تو اسی طریقے سے اگر میں اب اس کو اب میں اگر اس کو check کروں گا تو یہ true value آ جائے گی اگر میں اس کو uncheck کر دوں گا تو یہ میرے پاس false value آ جائے گی تو یہ ایک brief method ہے جس کے ذریعے سے آپ موجود جو ویلیوز اویلیبل ہیں اور جو ویلیوز انویلیبل ہیں آپ ان کے اکارڈنگ جو ہے ڈیٹا سیٹ میں سے ویلیوز کو سیپریٹ کر سکتے ہیں